بھی پلیئر ہو جہی بھی کڑے ہوں گے تو جنرلسٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ کیونکہ اگر چیزیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو کیسے پتہ سلے گا اور آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک بات نہ کہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور نہ چاہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسے باتیں بھی ہوتی ہے کہ جو نہ کہنے والے بھی جو بھی پہنچ جاتی ہے تو عجیز صاحب نے جیسے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو روکا جائے شروع میں کہا ہے انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا حمد ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تیرٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور حمد ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کر دیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جتنے بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے یا حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی کہہ رہے تھے کہ تاثر کی باتیں چل رہی ہیں اور تاثر پہ باتیں ہو رہی ہیں مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سامنے والا بیچ کونس آئے باس ہم کان سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رکھتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضاء ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو صرف اینڈیا کے خلاف نہیں وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہماری جب نیشنل لینتم ہوتی ہے وہ تعلق فضاء ہوتی ہے تو اس ٹائم ہماری لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیں شرح رہی ہے لوگ جو بھی کہہ میں سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تقیر سنا ہے ہمارے ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنل لین ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانٹی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین پھر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ بنا وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ کو عجیب و غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ ایک ٹائریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹائریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں تعصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر و خدخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلس یا ان کے لوگ یا سیاست یا چیزیں ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوگا کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر آلے کے آلے بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیڈی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کا ہوں میں کراچی کا ہوں میں ملتان کا ہوں میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاکستان یہ جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طاقت دی یہ بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائے ڈائریکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے ہیں وہ کرنے دیں اس کو یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے اس سے آہات میں ہے مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے یہ ہمارے لئے پروائیٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تکاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا یہ آپ لوگوں کا مگر ہمارے لڑی پہنچوں کے الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوبز کو نمبر ون پہ لے جائیں میں جنرلیسٹ ہوں نمبر ون جنرلیسٹ بن جاؤں میں سیاست دان ہوں میں نمبر ون سیاست دان بن جاؤں میں پلئر ہوں نمبر ون پلئر بن جاؤں اپٹومیٹک ہمارا پیکسال اوپر چلے گئے انشاءاللہ ہمیں ایونٹ نہیں جیت پائے ہم تو اس سے پہلے تو ہم ایسے آ رہے ہیں مگر یہ لوگوں کے باتیں ہوتی ہیں یہی وہی ٹیم ہے جو علمنا پچھلے تین چار سال میں سینر فانل بھی کلے ہاں ایوینٹ نہیں جیت پائے ہوں سینر فانل کلے فانل کلے بہت ہی چیزیں کلے لوگ کیا کہتے ہیں انسان کے اپنی پیرہ ہے اور اخوانستان دیکھیں اخوانستان کی ٹیم جو اس میں جاتا ہے لڑکے جو ان کے سینر سپیشل کچھ دو تین آئی برے گئے باقی ہے تو ینگ سر زیادہ آگئے توپ پیشاورت میں ہی کلے ہوئے ان کے پلیئروں سے اگر آپ ملیں گے تو یقین کرے اس ٹیم وہ کافی ہارڈ ورکر ہیں سارے راشد بھئی سے بھی ان کے بارے پوچھا گیا تھا راشد لطیف سے کیونکہ میں اس پیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اخوانستان کے پلیروں کے بارے پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں اخوانستان کو ان کو چیلنج سامنے رکھے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں تھی وہ سامنے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنڈ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا کیلنا ڈیفرنڈ ہو جاتا تھا مگر اس ورلڈ کپ میں جو کیلے ہیں بہت اعلیٰ قسم کی کیلے ہیں یہاں تک کہ ان کے چیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے ہیں اسے پلیئر کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے سپسٹری لگ رہا تھا کہ یہ فائدن والے ایک ٹیم تیس ٹائم بہتر باہرحال دیکھیں اپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اپریشن کر دیتا ہے یہ اس میں نہیں ہے میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچاؤں گا پرسنلی میں اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان بھی کہ کافی ہارڈ ورکر ہیں اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایونٹ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ چیئرمین صاحب نے کہہ دیا تو پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ہر ایونٹ کے بعد ہوتا ہے ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمینیں اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اپنے سیٹ کے جو اس کے اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیسٹ ہوگا وہ بیسٹ نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پر کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ حق پورا کرے گا پاکستان امارو پر چلے جائے گی انشاءاللہ مختون کے جواب رہ کی صرف مختون کیا ایک مينی سوالو کا پختوں کی عردوڈیلوشوکہ�를 انہاں دمچون بیشی اور اس سےلیکشن کی کی پی سی بی پر شکن نے سلیکشن کی بس گنگ جانعی کی تا مشواب ہے وی مناسٹی کرنگے کبی ہوئی سلیکٹران ہمیشہ دا گوری مونگ دا ہمیشہ دیسی اخکاری جی یا سلیکٹر غلط کی لگیا جی سلیکٹر دا گوری چی مونگ کم دیتا روانیوں کے رکرد دا پا رہا یا الدا سلوٹ پی چوننا دی یا الدا تیس کی چوننا دی باز پلیئر سلیکٹر دا پی ایسل نا پلیئران خق کاری شی باز سلیکٹر دا دومیسک نا پلیئران خق کاری شی باز دیسی سلیکٹر دی چی دا آئی دوم رتی جی چی او پلیئر دومیسک نا پلیئران خق کاری شی دیکھ سشتا نو اگا پا آئی بان چانسا لی نو اگا ٹیم درہ ہوئی لی نو دازم مانکن سن نا دی دا تا سلیکٹران دا پوسو کی خواب بدا رکی کپتان خواہ اللہ تیلیم دے فیلال بابر دے موکو دی کسی نوشی بہنے دا کو سوشل میڈیا خبری دی چی کپتان چینج کی گئی ٹیم چینج کی گئی مولا جے بارا کس پتہ نشتہ سے چینج کی گئی سنر چینج کی گئی سم پتہ نشتہ ہوں گے جنرلسٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ کیونکہ اگر چیزیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو کیسے پتہ سلے گا اور آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک بات نہ کہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور نہ چاہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسے باتی بھی ہوتی ہے کہ جو نہ کہنے والے بھی جو بھی پہنچ جاتی ہے تو عجید صاحب نے جیسے شروع میں کہہ دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو روکا جائے شروع میں کہہ انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا ہمت ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تیرٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور ہمت ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کرتے ہیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جہے جتنے بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی کہہ رہے تھے کہ تاثر کی باتیں چل رہی ہیں اور تاثر پہ باتیں ہو رہی ہیں مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سامنے والا بیچ کون سا ہے بس ہم کہاں سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رہتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضاء ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو صرف اینڈے کے خلاف نہیں وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہماری جب نیشنل لینتم ہوتی ہے وہ تعلق فضاء ہوتی ہے تو اس ٹائم ہماری لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشنل ہم رہی ہے لوگ جو بھی کہہ میں سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تقیئی سنا ہے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنل لینہ جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانڈی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین تھے لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگوں کو عجیب غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ ایک ٹائریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹائریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے تعاصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پرخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلیسٹ یا ان کے لوگ یا سیاست ہمیں ان چیزوں ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کیلئے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر علیکہ علیکہ بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیٹی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کو ہوں میں کراچی کو ہوں میں ملتان کو میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاک نے جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں طاقت دیئے بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائیڈ داریکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے ہیں کرنے دیں اس کو یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے اس سے آہات میں ہے مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے یہ ہمارے لئے پروائیٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تکاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا یہ آپ لوگوں کا مگر ہوتا لڑی بہت شکریہ الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوبز کو نمبر ون پہ لے جائیں میں جنرلیسٹ ہوں نمبر ون جنرلیسٹ بن جاؤں میں سیاست دان ہوں میں نمبر ون سیاست دان بن جاؤں میں پلئیر ہوں نمبر ون پلئیر بن جاؤں اٹومیٹک ہمارا پاکستان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ تینکی یہاں بھی لوگوں کی پروانی ہے کیونکہ کوئی شاید غصے میں کہہ رہا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ قوم کو ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی مگر شاید وہ اس غصے میں اتنے حد تک چلا گیا ہوگا کہ اس نے کہا یہ ٹیم میں اس پولیڈکس تھا ٹیم میں مختلف چیزیں ہوتی اگر مختلف چیزیں ہوتی تو اس سے پہلے تو ہم ایسے آرہے ہیں مگر یہ لوگ کے باتیں ہوتی ہیں یہی وہی ٹیم ہے جو الہمناہ پچھلے تین چار سال میں سیئر فائنل بھی کہہ لیں ہاں ایوینٹ نہیں جیت پائے ہم سیئر فائنل کہہ لیں فائنل کے لئے بہت ہی چیزیں کھلیں لوگ کیا کہتے ہیں انسان کے اپنی پیرائے ہیں اور اخوانستان دیکھیں اخوانستان کی ٹیم جو اس میں جاتا ہے لڑکے جو ان کے سینئرز سپیشل کچھ دو تین آب رہ گئے مگر یہ تو ینگ سر زیادہ آگئے توپ پیشاورز میں ہی کھلے ہوئے ان کے پلیئروں سے اگر آپ ملیں گے تو یقین کے رسٹ ہے وہ کافی ہارڈ ورکر ہیں سارے راشد بھئی سے بھی ان کے بارے پوچھا گیا تھا راشد لطیف سے کیونکہ میں سپیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اخوانستان کے پلیروں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں اخوانستان کو ایکزیکیوشن پر جانتے ہیں ان کو چیلنج سامنے رکھے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں دیتے ہیں وہ سامنے راکھے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا کیلنہ ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا مگر اس ورلڈ کپ میں جو کیلنے ہیں بہت عالی قسم کی کیلنے ہیں یہاں تک کہ ان کے چیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے ہیں کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے سپسلی لگ رہا تھا کہ یہ فائدل ہوا لیکن ٹیم دیس ٹائم بہرحال دیکھیں اپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اپریشن کر دیتا ہے یہ اسیو نہیں ہے میں پرسنلی اس چیرمنٹ صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچا ہوں گا پرسنلی میں اس لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان میں کہ کافی ہارڈ ورکر ہیں اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایوینٹ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں کہ پہلے دفعہ چیئرمن صاحب نے کہہ دیا تو پہلے دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ہر ایوینٹ کے بعد ہوتا ہے ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمن نے اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اپنے سیٹ کے جو اس کے اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیسٹ ہوگا وہ بیسٹ نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پہ کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق کہ وہ حق پورا کرے گا پاکستان ہمارو پر چلے جائے گی انشاءاللہ ایک ایک بندہ یہ سوال ہو گئی ایک سیلیکشن کی پی سی بی بر دومیسٹک ریکٹ سیلیکشن کی بلدائی شرطن کے اپلان بسو دومیسٹک نبا سیلیکشن کی پی سی بی بر پاکستان دومیسٹک نبا دا زمان کنسن نہ دے اچھے پی سی بی کم دینا سیلیکشن کی جگہ چی سیلیکٹران ہمیشہ دا گوری مونگ تا ہمیشہ دیسی دیسی خیاری چی سیلیکٹر دیر غلط کی لے گیا دے سیلیکٹر دا گوری چی مونگ کم دی تا روانیو کی رکر دا پارا یا آل دا سلوٹ پی چوننا دی یا آل دا تیس پی چوننا دی بعض پلیئر سیلیکٹر تاس پی سلنا پلیئران خق کاری چی باز سیلیکٹر تاس دومیسٹک نبا پلیئران خق کاری چی باز دیسی سیلیکٹر دی چی دا آگی آئی دوم رتیجی چی او پلیئر دوم ریول تا نی رجلے مگر آگی تا خکر چی دیکی سشتا نو آگا پائی بانے چانس ہے لی نو آگا ٹیم درہ ہوئے لی نو دا سم مانکن سن نا دیں دا تا سیلیکٹر نا تا پوچھو کی خدا جواب بدا رکی کپتان خوال لا تے لیم نے فیلال بابر دیں موقع دیکی سنوشی بھی لیں دا خو سوشل میڈیا خبری دی کپتان چینج کی گی ٹیم چینج کی گی مونگ لائے دی پارا کیس پتہ نشتا سن چینج کی گی سن چینج کی گی سن پتہ نشتا سورو میں کہا ہے انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا حمد ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تیرٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور حمد ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کر دیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جتنے بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جتنے بھی کہہ رہے تھے کہ تعصب کی باتیں چل رہی ہیں اور تعصب پہ باتیں ہو رہی ہیں مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا سامنے والا بیچ کونس آئے باس ہم کان سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رہتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل ڈیوٹی پہ ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضا ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو صرف اینڈیا کے خلاف نہیں وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہماری جب نیشنل ڈیوٹی پہ ہوتی ہے وہ تو الگ فضا ہوتی ہے تو اس ٹائم ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیں شکریہ رہی ہے لوگ جو بھی کہہ میں سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تلیہی سنا ہے ہمارے ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچیوٹ نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنلی ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانٹی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین پھر لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ کو عجیب غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ ایک ٹاریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹاریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے تعصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پرخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلسٹ یا ان کے لوگ یا سیاست یا چیز ہمیں ان چیزوں میں اسپیشلی ریکویسٹ ہے سب سے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر آلے کے آلے بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیڈی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کا ہوں میں کراچی کا ہوں میں ملتان کا ہوں میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاکستان جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طاقت دی یہ بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائے ڈائریکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہئے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے ہیں وہ کرنے دیں اس کو یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے اس سے آہات میں ہے مگر ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے یہ ہماری لیے پروائیٹی ہونے چاہئے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تقاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرات کا یہ آپ لوگ کا مگر ہوتا لیڈی پہت شکریہ الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوبز کو نمبر ون پہ لے جائیں میں جنرلیسٹ ہوں نمبر ون جنرلیسٹ بن جاؤں میں سیاست دان ہوں میں نمبر ون سیاست دان بن جاؤں میں پلئر ہوں نمبر ون پلئر بن جاؤں ایکٹومیٹک ہمارا پاکسان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ تینکیو مہتی چیزیں کلیں لوگ کیا کہتے ہیں انسان کے اپنی پلئر آئے ہیں اور اخوانستان دیکھیں اخوانستان کی ٹیم جو اس میں جاہا تر لڑکے جو ان کے سینئرز سپیشل کچھ دو تینا برے گئے باکہ یہ تو ینگ سر زیادہ آگئے توپ پیشاورز میں ہی کلے ہوئے ان کے پلئروں سے اگر آپ ملیں گے تو یقین کرے اس ٹیم وہ کافی ہارڈ ورکر ہیں سارے راشد بھئی سے بھی ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا راشد لطیف سے کیونکہ میں سپیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اخوانستان کے پلئروں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں اخوانستان کو ایکس ایکزیکیوشن پر جانا دیں ان کو چیلنج سامنے رکھے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں تھی وہ سامنے رہا کے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا کیلنا ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا مگر اس ورل کپ میں جو کیلے ہیں بہت اعلیٰ قسم کی کیلے ہیں یہاں تک ان کی اچیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے سپیشلی لگ رہا تھا کہ یہ فائدل والے ایک ٹیم دیس ٹائم بہتر بہرحال دیکھیں اپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اپریشن کر دیتا ہے یہ اس میں نہیں ہے میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچ ہوں گا پرسنلی میں اس لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان میں کہ کافی ہارڈ ورکر ہیں اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایوینڈ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اپنے سیٹ کے جو اس کے اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیسٹ ہوگا وہ بیسٹ نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پہ کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق ہے وہ حق پورا کرے گا پاکستان ہمارے اوپر چلے جائے گی انشاءاللہ ایک ایک بندہ یہ اس حوال ہو گئی ایک بختوں کے لئے اردو دیروس ہوگا کیا کہ پی سی بی بڑا سلیکشن کی کی پی سی بی بڑا سلیکشن کی بلدائے چاہتن کے پلان بسوک دو میسٹک نبا سلیکشن کی پی سی بی بڑا پاکستان نے چوز ڈومیسٹک نبائی شرکشن کی دا دازم ہاں کنسن نہ دے چے پی سی بی کمی نیچ سلیکشن کی جگہ چے سلیکٹران ہمیشہ دا گوری مونکتا ہمیشہ دے سلیکٹر گرلت کی لے گیا جے سلکٹر داست گوری چی مونکم دی تروانیو کرکرد دا پا رہا یا بعد سلوٹ پیچو نا دی جا بعد سلوٹ پیچو نا دی بعد سلکٹر داست پیاسل نا پیران این خرکار شی بعد سلکٹر داست دومیسک نکا پیرا این خرکار شی بعد دیسی سلکٹر چی دا آئی دوم رتیجی چی او پیران دوم ریول تا نی رجل چی نی مگر آئی تا خرکی دیک کس شتا نو آگا پا آئی بان چانسا لی اگر چیزیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو کیسے پتہ چلے گا اور آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک بات نہ کہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور نہ چاہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسے باتیں بھی ہوتی ہے کہ جو نہ کہنے والے بھی جو بھی پہنچ جاتی ہے تو عجیز صاحب نے جیسے شروع میں کہہ دیا کہ ہم کوجش کریں گے کہ ان کو روکا جائے شروع میں کہا ہے انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا حمد ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تیرٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور حمد ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کر دیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جتنی بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جتنی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تاثب کی باتیں چل رہی ہیں اور تاثب باتیں ہو رہی ہیں مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سامنے والا بیچ کون سا ہے بس ہم کان سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رہتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضاء ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو صرف اینڈے کے خلاف نہیں اور کسی بھی ٹیم کے خلاف ہماری جب نیشنل لینتم ہوتی ہے وہ تعلق فضاء ہوتی ہے تو اس ٹائم ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اور ہمیشنل ہم رہی ہیں لوگ جو بھی کہہم سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تقید ہی سنا ہے ہمارے ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچھیب نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنل ہی ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانٹی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کہا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین تھے پھر لوگ نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے ڈائیٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے تعصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پرخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلیسٹ یا ان کے لوگ یا سیاست یا چیزیں ہمیں ان چیزوں میں سپیشلی ریکویسٹر ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کے لئے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر ایک علیکہ علیکہ بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیٹی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کا ہوں میں کراچی کا ہوں میں ملتان کا ہوں میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاکستان نے جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں طاقت دی یہ بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائی ڈیڈیکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے وہ کرنے دیں اس کو یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے اس سے آہات میں ہے مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لئے یہ ہمارے لئے پروائیٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تکاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا یہ آپ لوگوں کا مگر ہمارے لڑی بہت شکریہ الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوبز کو نمبر ون پہ لے جائیں میں جنرلسٹ ہوں میں سیاست دان ہوں میں نمبر ون سیاست دان بن جاؤ میں پلئیر ہوں نمبر ون پلئیر بن جاؤ اپٹومیٹک ہمارا پاکسان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ تینکیو جو عالمنا پچھلے تین چار سال میں سیاست فائنل بھی کیلے ہاں ایوینٹ نہیں جیت پایا ہوں سیاست فائنل کیلے فائنل کیلے بہت ہی چیزیں کیلے لوگ کیا کہتے ہیں انسان کے اپنی پیرائے ہیں اور افوانستان دیکھیں افوانستان کی ٹیم جو اس میں جاتا تھا لڑکے جو ان کے سینئرز سپیشل کچھ دو تین آب رہ گئے باگ یہ ہے تو جنگ سر زیادہ آگئے راشد بھی سے بھی ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا راشد لطیف سے کیونکہ میں سپیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو افوانستان کے پیروں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں افوانستان کو ایکس ایکزیکیوشن پر جانتے ہیں ان کو چیلنج سامنے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں دلاتے ہیں وہ سامنے لائے کے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا کیلنہ ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا مگر اس ورلڈ کب میں جو کیلنے ہیں بہت عالی قسم کی کیلنے یہاں تک ان کی اچھیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے اس پرسنلی لگ رہا تھا کہ یہ فائدل ہوالا ایک ٹیم دیس ٹائم باہرحال دیکھیں اپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اپریشن کر دیتا ہے یہ اسیو نہیں ہے میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچا ہوں گا پرسنلی میں اس لئے کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان میں کہ کافی ہارڈ ورکر ہیں اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایوینٹ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ چیئرمن صاحب نے کہہ دیا تو پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ہر ایوینٹ کے بعد ہوتا ہے ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمن نے اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اپنے سیٹ کے جو اس کے اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیسٹ ہوگا وہ بیسٹ نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پہ کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق ہے وہ حق پورا کرے گا پاکستان ہماری روپر چلے جائے گی انشاءاللہ ایک ایک بندہ یہ اس سوالوں کے ایک بندہ ایک بندہ اس پہ کام کرے گا سوالوں کے قام They جو پلیئر دو مہا لیویل تینی رجلی لے مگر آگے تکر چی دیکھی سچتا نو آگا پا یوں ایک بانی چانس آلی نو آگا ٹیم درہ ہوئے لی نو دا سے ممانکان سن نے لہتا سلیکٹران نو تب کوسو کی خلا جواب بدار کی کپتان خواللہ تینلیم نے فیرہ بابر دیں موقع دیکھ سنوشی بھیلیں تا خو سوشل میڈیا خبری تی کیا جانبی پلیئر ہو جہی پہ بھی کڑے ہوں گے تو جنرلیس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ کیونکہ اگر چیزیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو کیسے پتہ سلے گا اور آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک بات نہ کہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور نہ چاہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسے باتیں بھی ہوتی ہے کہ جو نہ کہنے والے بھی جو بھی پہنچ جاتی ہے تو عجیز صاحب نے جیسے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو روکا جائے شروع میں کہا ہے انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا حمد ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ترٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور حمد ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کرتے ہیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جہ جتنی بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے یا حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جتنی بھی یہ کہہ رہے تھے کہ تعصب کی باتیں چل رہی ہے اور تعصب باتیں ہو رہی ہے مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا سامنے والا بیچ کون سا ہے بس ہم کان سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رکھتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضاء ہوتی ہے اور کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو صرف اینڈیا کے خلاف نہیں اور کسی بھی ٹیم کے خلاف ہماری جب نیشنل لینتم ہوتی ہے وہ تو الگ فضاء ہوتی ہے تو اس ٹائم ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشنے ہم رہی ہے لوگ جو بھی کہہ میں سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تقریب سنا ہے ہمارے ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنلی ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے باست ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانٹی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ایسا ہی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین پر لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے نا وہ بنا وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ کو عجیب غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ کوئی ٹاریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹاریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہمیں ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے تاثب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پلخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلس یا ان کے لوگ یا سیاست یا چیزیں ہمیں ان چیزوں میں سپسلی ریکویسٹ ہے سب سے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کیلئے کیا کر سکتا کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر اگر بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیڈی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کو میں کراچی کو میں ملتان کو میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاک نے جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے کہ ہمیں طاقت دی یہ بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائی ڈائریکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہم کرنے دے اس کو یا ہمارے خلاف ہے یا ہمارے اس سے آہات میں ہیں مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے یہ ہماری لیے پروائیٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تکاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا یا آپ لوگ کا مگروتہ لڑی بہت شکریہ الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوبز کو نمبر ون پہ لے جائیں میں جنرلیسٹ ہوں نمبر ون جنرلیسٹ بن جاؤں میں سیاست دان ہوں میں نمبر ون سیاست دان بن جاؤں میں پلیئر ہوں نمبر ون پلیئر بن جاؤں اٹومیٹک ہمارا پاکسان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ تینکی یہاں ملو کی پروانی ہے کیونکہ کوئی شاید غصے میں کہہ رہا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا کہ قوم کو ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی مگر شاید وہ اس غصے میں اتنے حد تک چلا گیا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ٹیم میں اس پولیڈکس تھا ٹیم میں مختلف چیزیں تھیں اگر مختلف چیزیں ہوتی تو اس سے پہلے تو ہم ایسے آرہے ہیں مگر یہ لوگ کے باتیں ہوتی ہیں یہی وہی ٹیم ہے جو علمنا پچھلے تین چار سال میں سیر فانل بھی کلیں ہاں ایوینٹ نہیں جیت پائے ہوں سیر فانل کے لئے فانل کے لئے بہت ہی چیزیں کلیں لوگ کیا کہتے ہیں انسان کے اپنی پیرہ ہے اور اخوانستان دیکھیں اخوانستان کی ٹیم جو اس میں جاہا تھا لڑکے جو ان کے سینئر سے سپیشل کچھ دو تی نائب رہ گئے باگ یہ تو ینگ سر زیادہ آگئے توپ پیشاورز میں ہی کلے ہوئے ان کے پلیئروں سے اگر آپ ملیں گے تو یقین کرے اس ٹیم وہ کافی ہارڈ ورکر ہیں سارے راشد بھئی سے بھی ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا راشد لطیف سے کیونکہ میں سپیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اخوانستان کے پلیروں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں اخوانستان میں ایکس ایکزیکیوشن پر جانتے ہیں ان کو چیلنج سامنے رکھے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں دلاتے ہیں وہ سامنے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا کیلنہ ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا مگر اس ورلڈ کپ میں جو کھیلیں ہیں بہت عالی قسم کی کھیلیں یہاں تک کہ ان کی اچیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے اسے پلیئر کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے اس پرسلی لگ رہا تھا کہ یہ فائدن والے ایک ٹیم دیس ٹائم مجھے باہرحال دیکھیں اپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اپریشن کر دیتا ہے یہ اس میں نہیں ہے میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچ ہوں گا پرسنلی میں اس لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان میں کہ کافی ہارڈ ورکر ہیں اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایونٹ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ چیئرمن صاحب نے کہہ دیا تو پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ہر ایونٹ کے بعد ہوتا ہے ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمن نے اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اپنے سیٹ کے جو اس کے اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیس ہوگا وہ بیس نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پر کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق اس کا حق پورا کرگا پاکستان امارو پر چلے جائے گی انشاءاللہ خبتوں کے جواب رہا ہے صرف بخو سرم چاہے ایک ایک بندہ ہے یہ اس حوال ہو گئی بخو تکوری دست منٹسک ریکٹ ہیں اس سلیکشن کی کہ پی سی بی بارڈ میسٹک ریکٹ نے سلیکشن کی بلتا ہے چرا تنکہ اپلا کھو قبطان بسوٹ گیا ڈومیسٹک نبا سلیکشن کی پی سی بی اور پکار دے چھوز ڈومیسٹک پرائش دا زمان کنسن ندے اچھے پی سی بی کم دینا سیلیکشن کئی جگہ چھے سیلیکٹران ہمیشہ دا گوری مونگ دا ہمیشہ دے سیخ کر رہی چھے سیلیکٹر دیر غلط کی لے گیا دے خو سیلیکٹر دا گوری چھے مونگ کم دیتا روانیوں کی رکر دا پارا یا الدا سلوٹ پی چوننا دی یا الدا تیس کی چوننا دی باز پی سیلیکٹر تس پی سلن پلیران خقار رہا شی باز سیلیکٹر تس دومیسٹک نکھ پلیران خقار رہا شی باز دیسی سیلیکٹر ہی چھے دا آگی آئی دوم رتیج پی سیلیکٹر دو ملیول تا نہیں ریشد لے مگر آگی تک خقر چھے دیکھے سشتہ دیگر آگی بانے چانس آئی نوہا اگر ٹیم درہو لی دا زمان کانسن ندے اگر چیزیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو کیسے پتہ سلے گا اور آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک بات نہ کہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور نہ چاہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسے باتی بھی ہوتی ہے کہ جو نہ کہنے والے بھی جو بھی پہنچ جاتی ہے تو عجیز صاحب نے جیسے شروع میں کہے دیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو روکا جائے شروع میں کہا ہے انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا حمد ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ترٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور حمد ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کرتے ہیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جتنی بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جتنی بھی کہہ رہے تھے کہ تعصب کی باتیں چل رہی ہیں اور تعصب باتیں ہو رہی ہیں مگر ہمارے لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہمارے لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سامنے والا بیچ کون سا ہے بس ہم کہاں سے ہیں یا ہمارے لئے تعلق نہیں رکھتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضاء ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو صرف اینڈے کے خلاف نہیں اور کسی بھی ٹیم کے خلاف ہمارے جب نیشنل لینتم ہوتی ہے وہ تعلق فضاء ہوتی ہے تو اس طرح ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشنل ہم رہی ہے لوگ جو بھی کہہم سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تقریب ہی سنا ہے ہمارے ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچھیب نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنل لی ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانٹی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین تھے کہ لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگوں کو عجیب غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ ایک ٹاریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹاریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے تعاصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پرخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلیسٹ یا ان کے لوگ یا سیاست یا چیز ہیں ہمیں ان چیزوں میں سپیشلی ریکویسٹ ہے سب سے ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کے لئے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر آلے کے آلے بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیٹی پہ ہمارے لئے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کا ہوں میں کراچی کا ہوں میں ملتان کا ہوں میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاکہ نے جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے کہ ہمیں طاقت دی ہے بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائیڈ ڈائریکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لوگ جو بھی کہہ رہے کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے وہ کرنے دیں اس کو یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے اس سے آحاق میں ہے مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے یہ ہمارے لئے پروائیٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تکاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا یہ آپ لوگوں کا مگر ہوتا لڑی بہت شکریہ الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوپس کو نمبر ون پہ لے جائے میں جنرلیسٹ ہوں نمبر ون جنرلیسٹ بن جاؤ میں سیاستدان ہوں میں نمبر ون سیاستدان بن جاؤ میں پلئیر ہوں نمبر ون پلئیر بن جاؤ اکٹومیٹک ہمارا پاکستان اوپر چلا جائے گی شاہدہ تینکی یہاں ملوگ کی پروانی ہے کیونکہ کوئی شاید غصے میں کہہ رہا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ قوم کو ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی مگر شاید وہ اس غصے میں اتنے حد تک چلا گیا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ٹیم میں اس پولیڈکس تھا ٹیم میں مختلف چیزیں ہوتی اگر مختلف چیزیں ہوتی تو اس سے پہلے تو ہم ایسے آ رہے ہیں مگر یہ لوگ کے باتیں ہوتی ہیں یہی وہی ٹیم ہے جو علمدہ پچھلے تین چار سال میں سریف فائنل بھی کیلیں ہاں ایوینٹ نہیں جیت پایا ہوں سریف فائنل کیلیں فائنل کیلیں بہت ہی چیزیں کیلیں لوگ کیا کہتے ہیں انسان کے اپنی پنی رائے ہیں اور اگرانستان دیکھیں اگرانستان کی ٹیم جو اس میں جاتا ہے لڑکے جو ان کے سینئرز سپیشل کچھ دو تین آب رہ گئے مگر یہ ہے تو جنگ سر زیادہ آگئے توپ پیشاورز میں ہی کیلے ہوئے ان کے پلیئروں سے اگر آپ ملیں گے تو یقین کے رسٹ ہے وہ کافی ہارڈ ورکر ہے سارے راشد بھئی سے بھی ان کے بارے پوچھا گیا تھا راشد لطیف سے کیونکہ میں نے سپیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اگرانستان کے پلیروں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں اگرانستان کو ایکس اگزیکیوشن پر جانتے ہیں ان کو چیلنج سامنے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں تھی وہ سامنے لاتے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا کیلنا ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا مگر اس ورلڈ کب میں جو کیلے ہیں بہت عالی قسم کی کیلے ہیں یہاں تک ان کی اچھیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے سپسلی لگ رہا تھا کہ یہ فائنل ہوالا ایک ٹیم دیس ٹائم بہرحال دیکھیں اپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اپریشن کر دیتا ہے یہ اسیو نہیں ہے میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچ ہوں گا پرسنلی میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان میں کہ کافی ہارڈ ورکر ہے اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایوینٹ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ چیئرمن صاحب نے کہہ دیا تو پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ہر ایوینٹ کے بعد ہوتا ہے ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمن نے اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اس کا اپنے سیٹ کے جو اس کا اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیس ہوگا وہ بیس نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پہ کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق کہ وہ حق پورا کرے گا پاکستان ہمارو پر چلے جائے گی انشاءاللہ ایک ایک بندہ یہ اس سوالوں کے پختوں کے دا اردو ڈیروس ہوگا دومیسٹک ریکٹ اس سیلیکشن کی پی سی بی بار دومیسٹک ریکٹ سیلیکشن کی بلدائی شراطن کے قبلان بسو دومیسٹک نبا سیلیکشن کی پی سی بی بار پاکستان دے چوز ڈومیسٹک ریکٹ دا زمان کنسن ندے اچھے پی سی بی کمینا سیلیکشن کی جگہ چیز سیلیکٹران ہمیشہ دا گوری مونک تا ہمیشہ دے سیلیکٹر دیر غلط کی لگیا دے خو سیلیکٹر دا گوری چی مونک کمی تا روانیو کردہ پارا یا آل دا سلوٹ پی چونے دی بسیل دا تیس کچھو ندی بسیلیکٹر دا پی سیلیکٹر دا پی سلنا پلیران خق کارشی بسیلیکٹر دا دومیسٹک نبا پلیران خق کارشی بسیلیکٹر دی چی دا آگی آئی دوم رتیجی چی او پلیر دوم ریول تا نی رجلے مگر آگی تا خکر چی دیکی سشتا نوگا پای بانی چانس آلی نوگا ٹیم درا ہوئی لی نو دازم مکن سن ندے بسیلیکٹر دا پوچھو کہ خط جواب بدار کی کپتان خواہ لاتن علم نے فیرال بابر دیں مکو دیکھ سنوشی بھی لیں سوشل میڈیا خبر ہی تھی کپتان چینچ کی ٹیم چینچ کی موڑی تیے پارکی اس پتہ نشتہ سنے چینچ کی اس ام پتہ نشتہ ہوں بسیلیکٹر دا جیسے پلیر ہو جہی پر بھی کڑے ہوں گے تو جنرلسٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ کیونکہ اگر چیزیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو کیسے پتہ سلے گا اور آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک بات نہ کہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور نہ چاہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسے باتیں بھی ہوتی ہے کہ جو نہ کہنے والے بھی جو بھی پہنچ جاتی ہے تو عجیز صاحب نے جیسے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کو روکا جائے شروع میں کہا ہے انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا ہمت ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تیرٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور ہمت ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کر دیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جتنی بھی یہاں پہ باتی ہوئی ہے حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جنبی کہہ رہے تھے کہ تاثب کی باتیں چل رہی ہیں اور تاثب باتیں ہو رہی ہیں مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا سامنے والا بیچ کون سا ہے بس ہم کان سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رہتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤنڈ میں تو وہ ایک الگ فضاء ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو سیڈیوٹی کے خلاف نہیں وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہماری جب نیشنل لینتم ہوتی ہے وہ تعلق فضاء ہوتی ہے تو اس ٹائم ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشنل ہم رہی ہے لوگ جو بھی کہہ میں سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تقریب سنا ہے ہمارے ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچیوٹ نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنل لینہ جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانڈی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین تھے کہ لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ کو عجیب غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ ایک ٹاریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹاریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تعاصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پر خلقہ کے لوگ یا ان کے جنرلسٹ یا ان کے لوگ ان کی یا سیاست یا چیزیں ہمیں ان چیزوں میں سپیشلی ریکویسٹر سب سے کہہ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کیلئے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر آلے کے آلے بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیٹی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کو میں کراچی کو کہوں میں ملتان کہوں میں کہاں سے ہو کیونکہ اللہ پاکستان جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے کہ ہمیں طاقت دی یہ بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائے ڈائریکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لوگ جو بھی کہہ رہے کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے وہ کرنے دیں اس کو یہ ہمارے خلاف ہے ہمارے اس سے آہات میں ہیں مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لئے یہ ہمارے لئے پروائیٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے دیکھ تقاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا یہ آپ لوگوں کا مگر ہوتا لڑی بہت شکریہ الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگوں کو اس ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوبز کو نمبر ون پہ لے جائیں میں جنرلیسٹ ہوں نمبر ون جنرلیسٹ بن جاؤں میں سیاست دان ہوں میں نمبر ون سیاست دان بن جاؤں میں پلئر ہوں نمبر ون پلئر بن جاؤں اکٹومیٹک ہمارا پاکسان اوپر چلا جائے گا انشاءاللہ یہاں ملوگ کی پروانی ہے کیونکہ کوئی شاید غصے میں کہہ رہا ہوں سے میں نے شروع میں کہا ہے کہ قوم کو ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی مگر شاید وہ اس غصے میں اتنے حد تک چلا گیا ہوگا کہ اس نے کہا ہے یہ ٹیم میں اس پوڑڈکس تھا ٹیم میں مختلف چیزیں تھیں اگر مختلف چیزیں ہوتی تو اس سے پہلے تو ہم ایسے آرہے ہیں مگر یہ لوگوں کے باتیں ہوتی ہیں یہی وہی ٹیم ہے جو علمدہ پچھلے تین چار سال میں سین فائنل بھی کہلیں ہاں ایوینٹ نہیں جیت پائے ہوں سین فائنل کے لئے فائنل کے لئے بہت ہی چیزیں کلیں لوگ کیا کہتے ہیں انسان کے اپنی پلی رائے ہیں اور اخوانستان دیکھیں اخوانستان کی ٹیم جو اس میں جاتر لڑکے جو ان کے سینئرز سپیشل کچھ نوٹی نائب رہے گئے بگی ہے تو ینگ سر زیادہ آگے توپ اپی شاورز میں ہی کیلے ہوئے ان کے پلینروں سے اگر آپ ملیں گے سپیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اخوانستان کے پلیروں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں اخوانستان میں ایکس ایکزیکیوشن پر جانا دیں ان کو چیلنج سامنے رکھے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں سامنے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا قیلن ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا مگر اس ورلڈ کپ میں جو کھیلیں ہیں بہت عالی قسم کی کھیلیں یہاں تک ان کے چیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے سپسٹی لگ رہا تھا کہ فائدن والے ٹیم اس ٹائم بہرحال دیکھیں اوپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اوپریشن کر دیتا ہے یہ اسو نہیں ہے میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچاؤں گا پرسنلی میں اس لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان کہ کافی ہارڈ ورکر ہیں اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایونٹ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ چیئرمین صاحب نے کہہ دیا تو پھر ہی دفعہ چیز ہو رہی ہے یہ ہر ایونٹ کے بعد ہوتا ہے ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمین نے اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا تو اپنے سیٹ کے جو اس کے اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیس ہوگا وہ بیس نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پر کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق ہے وہ حق پورا کرے گا باہلو گئے یا بختوں کے دا اردو دیروس ہوگا نا دومیسٹک ریکٹ نا اس سیلیکشن کی کی پی سی بی باہلو میسٹک ریکٹ نا سیلیکشن کی بلتا ہے چراکن کے خفتان بسوک دومیسٹک نا بہ سیلیکشن کی پی سی بی باہلو پکار دیچوز ڈومیسٹک ریکٹ نا دازم ہا کنسن نا دے اچھے پی سی بی کمی نا سیلیکشن کی جگہ چی سیلیکٹران ہمیشہ دا گوری مینی تا رونیو کرکر دا پا رения داعی سلو پی چونا دی ہے کنس نے باہلو全ری玩ی!!!!! تاری چیزں کنس کی سیلیکشن کی پوچھو کی خواب بدا رکی کپتان خوالات نہیں لیم نے فیرال بابر دیں مقودی کسی نوشی بھی لیں سوشل میڈیا خبری دی کپتان چینج کی ٹیم چینج کی مولا جی بارکی اس پتہ نیشتہ اس سے چینج کی کی اس نے چینج کی اس ہم پتہ نیشتہ ہوں اس بینٹا کی تلائی کی پلئیروں جہی پہ بھی کڑے ہوں گے تو جنرلسٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے سارا کچھ کیونکہ اگر چیزیں سامنے لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی تو کیسے پتہ سلے گا اور آج کل تو جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے ہر ایک بات نہ کہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور نہ چاہتے بھی پہنچ جاتی ہے اور ایسے باتی بھی ہوتی ہے کہ جو نہ کہنے والے بھی جو بھی پہنچ جاتی ہے تو وجیز صاحب نے جیسے شروع میں کہہ دیا کہ ہم کوجش کریں گے کہ ان کو روکا جائے شروع میں کہہ انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا ہمت ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تیرٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور ہمت ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کرتے ہیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال جتنی بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جنہیں بھی کہہ رہے تھے کہ تاثب کی باتیں چل رہی ہیں اور تاثب باتیں ہو رہی ہیں مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا یہ سامنے والا بیچ کونسا ہے بس ہم کہاں سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رہتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضا ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو صرف اینڈے کے خلاف نہیں وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہماری جب نیشنل لینتم ہوتی ہے وہ تعلق فضا ہوتی ہے تو اس لئے ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیشنل ہم رہی ہے لوگ جو بھی کہہم سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تقید ہی سنا ہے ہمارے ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچیو نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سانکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانٹی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب تھے پھر لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ کو عجیب غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ ایک ٹاریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹاریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کر رہے تعصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پرخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلیسٹ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کیلئے کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر ایک علیکہ علیکہ بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیٹی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کو ہوں میں کراچی کو ہوں میں ملتان کو ہوں میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاکستان نے جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے کہ ہمیں طاقت دی یہ بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائیڈ ڈیڈیکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہم ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے ہو کرنے دیں اس کو یہ ہمارے خلاف ہے یا ہمارے اس سے آہات میں ہیں مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے یہ ہمارے لیے پروائیٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تکاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ ادا کرتے ہیں ان حضرات کا یہ آپ لوگوں کا مگر ہوتا لڑی بہت شکریہ الحمدلہ ہو گئے تو بس یہی صرف آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میں بھی کوئیش کروں گا انشاءاللہ اور آپ بھی اپنی اپنی جوبز کو نمبر ون پہ لے جائیں میں جنرلسٹ ہوں نمبر ون جنرلسٹ بن جاؤ میں سیاست دان ہوں میں نمبر ون سیاست دان بن جاؤ میں پلیئر ہوں نمبر ون پلیئر بن جاؤ اپٹومیٹک ہمارا پاکسان اوپر چلا جائے گی شاہدہ تینکی ہمیں ہمیں لوگوں کی پروانی ہے کیونکہ کوئی شاید غصے میں کہہ رہا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ کوم کو ہم سے ایکسپیکٹیشن یہ نہیں تھی مگر شاید وہ اس غصے میں اتنے حد تک چلا گیا ہوگا کہ اس نے کہا کہ ٹیم میں اس پولیڈکس تھا ٹیم میں مختلف چیزیں ہوتی اگر مختلف چیزیں ہوتی تو اس سے پہلے تو ہم ایسے آ رہے ہیں مگر یہ لوگ کے باتیں ہوتی ہیں یہی وہی ٹیم ہے جو عالمدہ پچھلے تین چار سال میں سیئر فانل بھی کہہ لیں ہاں ایوینٹ نہیں جیت پایا ہوں سیئر فانل کہہ لیں فانل کہہ لیں بہت ہی چیزیں کہہ لیں لوگ کیا کہتے ہیں انسان کی اپنی پیرائے ہیں اور اغوانستان دیکھیں اغوانستان کی ٹیم جو اس میں جاتا ہے لڑکے جو ان کے سینئر سپیشل کچھ دو تین آئی برے گئے باگ یہ ہے تو جنگ سر زائدہ آگئے تو پپ پشاورز میں ہی کلے ہوئے ان کے پلیروں سے گر آپ ملیں گے تو یقین کرسٹ ہے وہ کافی ہارڈ ورگر ہیں سارے راشد بھئی سے بھی ان کے بارے میں پوچھا گیا راشد لطیف سے کیونکہ میں سپیشل ان سے ملاقات ہوئی تھی تو اغوانستان کے پلیروں کے بارے میں پوچھا تھا اس نے کہا کہ ہم کبھی اس کو سامنے لاتے نا تو اس کو چیلنج دیتے ہیں اغوانستان اس ایکزیکیوشن پر جانا دن ان کو چیلنج سامنے رکھے رکھتے ہیں ان کو اپنی قوم کی چیزیں دلاتے ہیں وہ سپیشل یہ کہہ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے ان کی قوم کی جو چیزیں تھی وہ سامنے رکھتا تھا پھر یہ ٹیم بلکل ڈیفرنٹ ہو جاتی تھی ساری یہ ٹیم ان کا کیلنا ڈیفرنٹ ہو جاتا تھا مگر اس ورلڈ کپ میں جو کیلیں ہیں بہت اعلیٰ قسم کی کیلیں یہاں تک کہ ان کے چیمنٹ ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس سے اور بھی اوپر جا سکتے تھے مجھے ہمیں مجھے سپسلی لگ رہا تھا کہ یہ فائنل والے ایک ٹیم بہتر باہرحال دیکھیں اپریشن تو ہوتے رہتے ہیں انسان بیمار ہوتا ہے تو اپریشن کر دیتا ہے یہ اسیو نہیں ہے میں پرسنلی اس چیئرمین صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ رات اگر وہ امریکہ میں صبح لاہور میں ہوگا صبح لاہور میں تو رات ملتان میں ہوگی ملتان میں ہوگا تو ایرلینڈ پہنچاؤں گا پرسنلی میں اس لئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کافی ہارڈ ورک میں نے دیکھا ہے ہارڈ ورکر دیکھا ہے انسان میں کہ کافی ہارڈ ورکر ہیں اور ان کی کیا الفاظ ہے جو کہا ہے اس نے کہ ٹیم کی سرجری ہوگی تو یہ ہر ورلڈ کپ ایوینڈ کے بعد جب آتے ہیں تو ایک رپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریویو کر دی ہے اور ٹیم کو دیکھتی ہے یہ ایسے نہیں کہ پہلی دفعہ چیئرمین صاحب نے کہہ دیا تو پہلی دفعہ یہ چیز ہو رہی ہے یہ ہر ایوینڈ کے بعد ہوتا ہے ہر سیریز کے بعد ہوتا ہے اور وہ چیئرمینیں اس کو اس بات کا حق ہے اور اس بات کا وہ اگر حق پورا کرے گا اپنے سیٹ کے جو اس کے اوپر حق ادا کرے گا وہ ضرور ہماری ٹیم کو دیکھے گا جو اس میں سے بیس ہوگا وہ بیس نکالے گا جو کمی بیشی ہوگی اس پہ کام کرے گا انشاءاللہ تو یہ اس کا حق ہے وہ حق پورا کرے گا پاکستان ہمارے اوپر چلے جائے گا انشاءاللہ ایک ایک مند ہے یہ اس حوال ہو گئی پختوں کے لئے اردو دیروس ہوگا اس سلیکشن کی پی سی بی پر پی سی بی پر سلیکشن کی سلیکٹران ہمیشہ دا گوری مونک دا ہمیشہ دے سلیکٹر غلط کی لگیا جا سلیکٹر دا گوری مونک کم دی تا روانیو کی ریکر دا پارا یا الدا سلوپ پیچھو نا دی یا الدا تیس پیچھو نا دی باز پلیئر سلیکٹر تا پی سلنا پلیئران خق کارشی باز سلیکٹر تا دومیسٹک نا پلیئران خق کارشی باز دیسی سلیکٹر تی چی دا آگی آئی دوم رتیجی چی او پلیئر دوم ریول تا نہیں رجلے مگر آگی تا خکر چی دیکھ سشتا نوکا پا آئی بانی چانس آلی نوکا ٹیم درا ہوئی لی نو دازم مکن سن نا دی لا تا سلیکٹر نا تا پوچھو کہ خط جواب بدا رکی کپتان خوال لا تیلم نے فیرال بابر دیں مو خود دیکھ سنوشی بھی لیں تا خو سوشل میڈیا خبر ہی تھی کپتان چینج کی گئی ٹیم چینج کی گئی مو لائے دی بارکی اس پتہ نشتہ اس سے چینج کی گئی اس نے چینج کی گئی اس میں پتہ نشتہ ہوں گیا مو لائے دیکھ سوشل میڈیا انسان کے ہاتھ میں صرف محنت ہے یا حمد ہے کہ وہ کسی بھی ایسی چیز کے خلاف جو ستر پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ترٹی پسند لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے مگر اس کے لئے آواز لگاتے ہیں یہ اس کی بہت بڑی محنت اور حمد ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ سپیشلی وہ جنرلسٹ کر دیں بہت سے ہوں گے اس میں ایسے بھی مگر بارحال اب یہ جتنی بھی یہاں پہ بات ہی ہوئی ہے حضرت نے پہلے کہہ دیا کہ ہم یہاں پہ جنرلسٹ کر رہے تھے کہ تعصب کی باتیں چل رہی ہیں اور تعصب باتیں ہو رہی ہیں مگر ہماری لئے جب بھی ہم نیشنل ڈیوٹی پہ جاتے ہیں تو ہماری لئے صرف ایک چیز سامنے ہوتی ہے کہ ہمارا سامنے والا بیچ کون سا ہے بس ہم کان سے ہیں یا ہماری لئے تعلق نہیں رہتا اس ٹائم کیونکہ جب نیشنل لینتم ہوتا ہے گراؤن میں تو وہ ایک الگ فضا ہوتی ہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو سیسنل لینتم ہوتی ہے وہ تعلق فضا ہوتی ہے تو اس ٹائم ہمارے لئے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہمیں شہر ہم رہی ہے لوگ جو بھی کہہ میں سے پروانی ہیں کیونکہ ہم نے تلہی سنا ہے ہمارا ایک بڑے نے مجھے بتایا تھا کہ جو لوگ تنقید کا سامن نہیں کر سکتے وہ دنیا میں کوئی اچیوٹ نہیں کر سکتے تو تنقید کے لئے ہمیں ریڈی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ نہیں ہوگا تنقید ہے کیونکہ جب ابھی دیسنل لینہ جب آ رہے تھے تو ہمارے پاس ایک سارکارٹس تھا اور ایک ہمارے پاکستانڈی میں میڈیا منیجر بھی تھا سیم ہے سی تو اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں اس کو پہلے پاگل کا ہوا ہے کہ یہ پاگل تھا اس کے بعد وہ کامیاب ترین تھے کہ لوگوں نے اس کو فالو کی ہے کیونکہ شروع میں جتنے بھی وہ کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ کو عجیب غریب ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے مگر جب وہ ایک ٹاریکٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹاریکٹ کو اچیف کر لیتا ہے پھر لوگ اسی کو فالو کرتے ہیں تو ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں تعاصب والے یا کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ خیبر پرخواہ کے لوگ یا ان کے جنرلسٹ یا ان کے لوگ یا سیاست ہمیں ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں ملک کیا کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میری سوچ یہاں تک آئے گی کیونکہ میری اگر ہر آلے کے آلے بندے کی یہ سوچ آئے گی کہ پاکستان پروائیڈی پہ ہمارے لیے تو اس کیلئے ضرور نہیں ہے کہ میں لاہور کو ہوں میں کراچی کو ہوں میں ملتان کو ہوں میں کہاں سے ہوں کیونکہ اللہ پاک نے جو طاقت جیسے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں طاقت دی یہ بڑھانوں کو اگر اور طاقت ہم صحیح رائیڈ ڈائریکشن میں استعمال کرے تو امید انشاءاللہ کہ ہمیں کوئی نہیں رو سکتا مگر ہم ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے لوگ جو بھی کہہ رہے ہیں کہنے دیں ان کو لوگ جو بھی کہتے ہیں کہنے دیں اس کو یا ہمارے خلاف ہیں یا ہمارے اس سے آحاق میں ہیں مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے یہ ہمارے لئے پروارٹی ہونے چاہیے باقی آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ مجھے تقاریر کا طریقہ نہیں آتا کہ کیسے شکریہ